السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی ٹیماتر بھنڈیاں ہم نے دھو کے خوش کر لی ہیں اب ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرتے ہیں اس طرح کر کے پہلے ان کو آگے بس سے اتارنا ہے پھر ان کو چھوٹی کٹنگ کرنا ہے اس طرح کر کے ساری کٹ لیتے ہیں پھر ان کو چھوٹے پیس کریں گے بھنڈیاں یہ بھنڈیو کی کٹنگ ہم نے کٹنگ کر لیا اور ہم نے آئل ڈالیا ہے اب اس میں بھنڈیاں کو پھرائی کرتے ہیں اب ہم نے توماتر لے لیے اور یہ سبر مچے لیے اب بھنڈی ہماری پھرائی ہو رہی ہے بھنڈی جب پھرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ تماماتر سبر میرک ڈالیے سمجھ نیزے کے ساتھ پھرچھے تماتا بھی ڈال دیں گے پھر ان کو بھی فرائی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑ سے نسالے جائیں گے اور ہماری بھنڈی سے پھرچھے بھنڈی ہماری فرائی ہو گیا اور اس میں ہمیں سبرا ملکیں جو آپ کی کھائیں گے وہ چھوٹی سوٹی کھائید کارید وہ بھی ڈال دیں گے سبرا ملک بھی اس کے ساتھ فرائی ہو گیا اب یہ ہمیں تماتا لیے تھے یہ تماتا اس میں ڈالیں گے اور یہ بھی اسی گھی میں پھٹیں گے اور ساتھ پھر اس میں تھوڑی مسالے ڈال دیں یہ اب اس میں ایک چمچ ہم ہجی کا ڈال دیں اور سبرا ملک بھی فرائی ہو رہا ہے اب اس میں ہم ایک آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے ہمیں اس میں دو اور تھوڑی جائے گی ہمیں سبز مرچیں ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی اب سورک مرچ جائے گی اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر زیرا جائے گا بس اس کو اب ہم اس طرح فرائی کرتے رہیں گے اور اینڈ پر اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ہماری بھنڈی ٹیماٹر ماشاللہ فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں گے ایک ڈیڑھ چمچ بس اس کو تھوڑا سا اور فرائی کرتے ہیں یہ ماشاللہ ہماری بھنڈی تیار ہو گئے چھوڑا سا آنچ تیز کر کے اس کو اور فرسا مزید پرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ماشاللہ ڈش تیار ہو گیا اب اس کو ہم دش آل کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ یہ آپ ضرور بنائیں اس میں کوئی پیاز نہیں جانا کوئی چیز نہیں جانا صرف ٹماٹر اور بھنڈی کہ یہ بنائیں اور دیکھیں ماشاللہ کتنا آپ کو یہ اچھی تجھے گے انشاءاللہ آپ کو ماری ڈش اچھی لگی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرہ سبسکرہ جب سبسکرہ بیگر witnessing قسمون